اسلام علیکم کلاس ہمارے ہمارے ہی ٹھیک ہے سوڈے ہیارے ہمارے ہیڈن چپٹر اسکوائرز اور اسکوائرز بھولٹ اسکوائرز ہم کافی بیسک کلاسز سے سولف کرتے ہوئے آرہے ہیں ہر چپٹر میں ہی کہیں نہیں کہیں ہمیں اسکوائر کی ویلیو گوین ہوتی ہے آج ہم بیسک دیکھتے ہیں کہ اسکوائر ایکشلی ہوتا ہے کیا ہے اگر ہم اس کی ڈیفنیشن کی بات کریں تو we can say anything which having the power of two is called square اچھا یہ چیز آپ کو لکھنی نہیں ہے یہ چیز میں آپ کے basic concept building کے لئے آپ کو سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہ ہے کیا power آپ کا کوئی بھی ایک element ہو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی یہ box میں بنا رہا ہوں means empty box ہے یہ کوئی بھی آپ کا element ہو number ہو alpha بیٹھو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ power given ہوتی ہے power ہوتی کیا ہے let's say یہاں پہ power given ہے three given ہے means a جو ہے وہ three times multiply ہوگا یہ one یہ تو آپ کا پتہ ہے نا جس کے اوپر کچھ بھی power now power one کہلاتی ہے one ہم لکھتے نہیں ہیں کبھی denominator میں ہو تو تب بھی نہیں لکھتے کبھی power میں ہو تو تب بھی نہیں لکھتے ٹھیک ہے اچھا کیا ہے ہم نے یہاں پہ ہم نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کیا a جو ہے وہ common ہے باقی one plus one plus one one plus one plus one three تو a three ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح square means anything which is having power of two means اگر یہ ہی ہم a کی بات کریں اور اس کے اوپر ہم power two لگا دیں تو یہ ہو جائے گا a کا square ٹھیک ہے تو اس کو ہم دراصل ہے کیا یہ دراصل یہ یہ چیز ہے جو کہ square بناو یعنی add ہوئے ہیں یہ one plus one ایک common تھا square بن گیا اچھا جی اسی طرح اگر کوئی ہم نمبر دیکھیں four ہے اور یہ square ہے تو it means four کا square four multiply by four یعنی four multiply is two times اچھا جی اسی طرح کچھ اور چیز ہو سکتی ہے like ہمارا z لے لیتے ہیں z square z multiply by z means z square اچھا سرڈنٹس یہاں تک ہم نے square اپنا دیکھ لیا اب ہم بات کرتے ہیں square ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں root کی root ہوتا کی ہے root ٹھیک ہے root تو ایک تو ہمارا انگلینڈ کا کےپنن ہے اس کا نام جو ہے root ہے ٹھیک ہے ایک ناؤن کے طور پہ بھی ہم root یوز کر سکتے ہیں لیکن mass میں root is another thing root ہمارا ہوتا کیا ہے کہ یہ actually دیراصل جو ہے یہ آپ کا inverse of square ہے ٹھیک ہے square کی value میں نے آپ کو بتائی like two ہوتی ہے ٹھیک ہے anything power two is square root آپ کا اس کا inverse ہے root کی آپ کے value ہوتی ہے وہ ہوتی one upon two means یہ آپ کا جو root کا symbol ہے ٹھیک ہے اس میں لے لیتے ہیں root اے لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس کو میں چاہوں تو اس کی بجائے میں اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے ان کی منع same ہے تو since square جو ہے میرا power اوپر لگی ہوتی اور root کی power ہے one upon two تو یہ cancel out ہوتا ہے اس لئے ہم اس کا inverse کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سے example دیکھ ہوں آپ کا یہ ہے square ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا square ہو گیا لیکن کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ root کے اندر ہے تو جب میں اس کو باہر لکھوں گا تو میں اس کو a لکھوں گا اچھا یہ ہوا کیسے ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ چیز اس چیز سے cancel out ہو گئی لیکن اس کے پیچھے science کیا ہے سمجھنا ضرور یہ آپ دیکھیں میں نے آپ کو کیا بتا ہے کہ یہ جو آپ کا sign ہے اس کی value ہے 1 upon 2 ٹھیک ہے تو یہ ہوا کس طرح کہ میں نے جو ہے یہ میرا اس طرح تھا ٹھیک ہے اب میں چاہ رہا ہوں اس کو میں root کے باہر لکھوں تو since یہ تو اپنی جگہ پہ آگیا ٹھیک ہے اور root کی value میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے 1 upon 2 ٹھیک ہے تو یہ آگیا 1 upon 2 اب ہوا کیا کہ اس square سے cancel ہو گیا آگے پاس a بچ گیا تو اب آپ اس چیز سے relate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے root inverse ریلیشن ہو گیا کس کا square کے ساتھ اچھا یہاں تک ہم نے basic square root کی basic concept کی بات کر ٹھیک ہے اب ہم اپنی exercise پہ switch کرتے ہیں exercise میں آپ flint blanks بھی ہوں گی true force بھی ہوں گے mcqs وغیرہ بھی ہوں گے تو وہ آپ کو اپنی book میں کرنے ٹھیک تو evaluate the following ٹھیک یہ آپ question number 1 part 1 ہے اس میں آپ اس طرح سے کچھ values دی بھی ہیں ان کو add up کرنا ہے ٹھیک under root root کا concept ہمیں پتا ہے square جہاں جہاں لگے گا وہ دیکھ لیں گے اچھا value کیا ہے 4 1 2 2 plus 12 1 4 9 9 ٹھیک ہے اس کو solve کس طرح سے کرنا بھی دیکھ لیتے ہمیں ہمارا number کچھ بھی given ہوتا ہے اس طرح سے ہم کرتے کہ اس denominator کو a سے multiply کرواتے ہیں تو class ہم کرتے کہ c کو a سے multiply کرواتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی آپ product بنت ہے c اور a کا اس کو کر رہے ہوتے ہیں fraction کے اندر اچھا جی solution دیکھیں آپ کہ آپ کو یہ 2 values given ہم نے add up کروانا ہے لیکن اس complexity کو solve کرنے کے بعد اس part کو دیکھتے ہم اپنا یہ concept ہمارا لگے گئے یہ پہ 2 کو پہلے ہم نے 4 سے multiply کروائیں 2 4 8 پھر ہم اس 1 کو add up کروانا گے تو کیا ہو جائے ہمارا 9 ٹھیک ہے اور یہ آپ کا 9 آگیا 9 upon 2 اس طرح سے exit آگیا ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ بھی similarly ہم 4 multiply کروائیں 12 سے اور 1 کو 8 کر لیں ٹھیک تو 48 ہو گیا 4 کو multiply کرانے سے 12 کو اور 49 ہو گیا یہ step clear ہے ٹھیک آگے چلیں اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 2 جو ہے یہ 9 بھی ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو اس کو ہم sign کی طرح لکھ دیتے ہیں 9 upon 2 آپ کا یہ آگیا 9 upon 2 آپ کا یہ آگیا ٹھیک ہے ڈیوائیڈ یہ چیز آپ کی ڈیوائیڈ ہے یہ چیز آپ کی یہ آگئی اور 9 کے نیچے کچھ 1 ہوتا ہے تو کچھ نہیں لکھتے تو یہ 9 upon 1 آپ آپ یہ آگیا ٹھیک ہو گیا یہ ہم آگے بہت easy ہے کرنا کیا ہے کہ جب بھی ہم ڈیوائیڈ کو ملٹ پلائے میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم الٹ کر لکھ دیتے ہیں لائے 2 upon 1 ہے اس کو جب ہم ملٹ پلائے میں لکھیں گے تو 1 2 ہو جائے گا ٹھیک کر کے لکھ دیا یہاں پہ 49 upon 4 divide کے جگہ ملٹ پلائے اور اس کو الٹا کے لکھ دیا ٹھیک ہے next step میں کرنا کیا ہم نے ملٹ پلائے کروانا 9 2 2 4 49 49 4 9 is 36 ٹھیک آگے ہمیں کرنا کیا ہے simple اسی step کو ہم نے repeat کیا یہاں پہ under root 9 الگ الگ کر گیا دیا اور اس کا الگ کر دیا تو اس طرح سے ہم نے یہی چیز root under root الگ کر 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 کے ٹھیک ہے اچھا یہ ہم پہلے بھی اس کو discuss کر چکے لیکچر کے سٹارٹ میں کہ کوئی بھی چیز میری اس طرح سے ہے ٹھیک ہے تو وہ root کے باہر آکے میری اس طرح سے اس طرح سے لکھ سکتا ہوں اور جب یہ root کے باہر آئے گا تو 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ concept میرا چاروں پر لگے گا تو اس کی جگہ 3 آگیا اس کی جگہ 2 آگیا root سے نکل کے اس کی جگہ 7 آگیا اور اس جگہ 6 آگیا بہت simple step ہے ٹھیک ہے جب ہم solve کریں گے فردر تو آپ کے پاس اس طرح سے بنے گی 18 plus 14 18 plus 14 32 12 اس کو مزید divide کریں گے تو 16 upon 6 ہو جائے گا اس کو مزید divide کریں گے تو 8 upon 3 ہو جائے گا اور مجھے پتا ہے کہ اگر میں اس کو whole number میں لکھنا چاہوں تو مجھے divide کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ کا answer اس طرح سے بنے گا تو یہ آپ کا final answer ہے